کچھ لوگ بڑے میں ایک دوسرے کے مو پر کیک لگاتے ہیں کیا یہ لگا سکتے ہیں ای 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 اچھا کیک لگا دیتے ہیں مو پر یہ ایک تو ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ چیزیں مل دینا تو ایک یہ صورت ہے اور ایک تو بکت ہے یہ پورا چھاپ دیتے ہیں مو پر ایک سن لگا کے ساتھ اچھا یہ بھی ہے کیک ہی نہیں ہونا چاہیے نعرہ بانس نہ ہو جبانس رہی کیک ہی سال گرہ میں نہ ہو جس پر مو پہ ڈالا اس پر گزرے گی کیا یہ بھی کھیکی گیر کہ ہنستا ہوگا اس طرح کا موال ہوتا ہوگا لیکن پھر آزمائش میں تو پڑتا ہوگا مو میں آنکھوں میں کہاں کہاں کپڑے خراب ہوتے ہوں گے پھر یہ کہہ زائع بھی ہوتا ہوگا جو یہ کیک میں جو پورکہ شش جو مام جو ہوتا وہ تو کریم ہوتی اس کے وہ تو سب لگی تو وہ تو آہاں آگے پیچھے ہوئی کہ کھانے وہ دل بھی نہ کرے کہ ایسا پسینے والے مو پہ ڈھگا دیا تو تو ایسی حرکت تو نہیں کر رہی ہے تو بالکل جائز تو نہیں لگ رہی ہے کیونکہ اس میں دو خرابیاں تو موجود ہیں اگلے کو تکلیف تو ہونی ہونی ہے وہ اپنی شرم چھپا رہا ہے جھنپ چھپا رہا ہے جھنپ مٹانے کے لئے انسرہ ہے حقیقت میں اس کو تکلیف تو ہوگی اگر آپ بولو گئے ہیں ہاں تم کھڑے ہو جاؤ میں کیک لارہا ہوں لگا ہوں گا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا یہ لگتا ہوگا دھوکے سے تو ایک تو دلازاری سخت دوسرا اس میں مال کا زائع کرنا بھی پایا جا رہا ہے یہ جو ڈالیں گے کیک یوں لگائیں گے تو کیک کی قیمت تو ختم ہو گئی اور یہ جو بھی قیمتی مسالہ جو اس کا اوپر ہوتا ہے کریم اور سب سارا مفت نیات ہے یہ سارا یہ بھی اس کا شیپ بلکل تباہ ہو گیا بدن پر لگا اس کو کوئی چاٹنے سے طورہ یہ دو کر پینک دیں گے ہے نا تو اس میں مال ضائع کرنا بھی بظاہر تو نظر آ رہا ہے تکلیف کا انصر تو واضح اس کے اندر بلکل عذیت جو پہنچ رہی ہے اسے یہ چلو مال بظاہر تو مال ضائع کرنا نظر آ رہا ہے کہ مو پہ مارا ضائع تو ہوگا اس میں کچھ نہ ہو جی حصہ تو اس کا ضائع ہوگا اور یہ چیز ہے مہنگی قیمت تو لگتی ہے اس کی بظاہر تو یہ کہ یہ گناہ کے کام ہیں یہ اللہ بہتر جانے لیکن یہ کہ اچھے کام نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے متوبہ کرنی چاہیے سلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد